جی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹک ٹک سٹوڈیو ایپ کے ریلیٹڈ بتاؤں گا کہ یہ ایپ کس طرح سے کام کرتا ہے اور اسے ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں تو دوستو یہ والا ایپ آپ کو پلے سٹور پہ آسانی سے مل جاتا ہے یہاں پہ آپ نے پلے سٹور میں چلے جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے سرچ کر لینا ہے ٹک ٹک سٹوڈیو تو جیسے آپ ٹک ٹک سٹوڈیو کو سرچ کریں گے یہ والا ایپ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا تو یہاں سے آپ نے اس ایپ کو انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ کو یہ والا ایپ اس طرح سے دیکھے گا تو دوستو جو ٹک ٹک ایپ ہوتا ہے اس پہ ہم ویڈیوز اور فوٹو وغیرہ اپلوڈ کرتے ہیں تو یہ جو ایپ ہے یہ کس طرح سے کام کرتا ہے بہت سے دوستوں کے کمنٹس آ رہے تھے کہ اس پہ ایک ویڈیو بنا دیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایپ کس طرح سے کام کرتا ہے تو اس ایپ کو انسٹال کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے ایگری انڈ کنٹینیو کا اپشن آ جائے گا یہاں پہ آپ دیکھیں گے آپ کو اس طرح سے یہ والا انٹرفیس دیکھنے کو مل جائے گا اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے آپ کو فون نمبر ایڈ کرنے کا اپشن ملے گا تو یہاں پہ آپ نیچے دیکھیں گے I have already an account تو آپ کا جو ٹک ٹک اکاؤنٹ چل رہا ہوتا ہے آپ نے وہ والا اکاؤنٹ لگانا ہوتا ہے تو یہاں سے آپ نے I have already an account اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے یہ والا انٹرفیس آ جائے گا تو یہاں سے اگر آپ نے اپنا اکاؤنٹ اپنے فون نمبر کے ساتھ لوگن کیا ہوئے تو یہاں سے آپ نے اپنا فون نمبر لکھ لینا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے فون نمبر ایڈ کرنے کا اوپشن آ جائے گا یہاں سے آپ نے اپنا فون نمبر لکھ لینا ہے اور آپ کا جو existing account ہے یعنی جو آپ کا ٹک ٹک اکاؤنٹ چل رہا ہے وہ لوگن ہو جائے گا اگر آپ نے فیس بک کے ساتھ اپنا ٹک ٹک اکاؤنٹ لوگن کیا ہوا ہے تو یہاں سے آپ نے continue with facebook اس پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ ٹک ٹک سٹوڈیو میں اپنے اکاؤنٹ کو لوگن کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ والا انٹر فیس آ جائے گا اس طرح سے تو یہاں سے آپ رائٹ سیڈ کورنر پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ کا اپنی پرفائل نظر آ رہی ہوگی تو یہاں پہ آپ settings وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں گے logout یعنی یہاں سے آپ logout بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی اور account ہے اسے بھی آپ یہاں سے login کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں گے switch account تو یہاں سے آپ کسی دوسرے account کو بھی login کر سکتے ہیں تو یہاں پہ home page آ جائے گا اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے analytics تو یہاں سے آپ اپنے ٹک ٹک اکاؤنٹ کے analytics چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے overview اس کے بعد آپ دیکھیں گے last 7 days تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے post views اور نیچے آپ دیکھیں گے یہاں پہ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں profile views تو اس طرح سے آپ کو analytics شو ہوتے ہیں کہ آپ کے last 7 days میں آپ کے account پہ کتنے post views آئے ہیں کتنے profile views آئے ہیں اور کتنے likes اور comments وغیرہ آئے ہیں تو یہاں سے آپ اپنے account کا overview چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے traffic source اور نیچے آپ دیکھیں گے for you page یعنی 56% for you page سے آپ کے audience آتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں گے last 28 days یعنی آپ last 28 days کا بھی overview چیک کر سکتے ہیں کہ last 28 days میں آپ کی post پہ کتنے views آئے ہیں کتنے profile views آئے ہیں کتنے comments آئے ہیں اور کتنے likes آئے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں گے اس طرح سے یہ والا option دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں سے overview کے ساتھ آپ دیکھیں گے content کا option ہے اور یہاں پہ آپ کی ساری ویڈیوز آ جائے گی جو آپ نے post کی ہوتی ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے most views اس کا یہ مطلب ہے کہ last 28 days میں آپ کی جو ویڈیوز ہیں جس پہ زیادہ views آئے ہیں یہاں پہ ان کی numbering show کی ہوتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے 1,2,3,4,5 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ last 28 days میں آپ کی جن ویڈیوز پہ زیادہ views آئے ہیں یہاں پہ وہ دکھائی جاتی ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں گے most likes تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ویڈیوز ہیں جس پہ زیادہ likes آئے ہیں last 28 days میں وہ یہاں پہ دکھائی جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں گے viewers اگر آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے last 28 days میں آپ کی جو new viewers ہیں کتنے آئے ہیں اور یہاں پہ total viewers show کیے جاتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پہ فالورز پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو دکھائے جاتے ہیں کہ last 28 days میں آپ کی ویڈیوز پر یا آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے فالورز آئے ہیں یہاں پہ total followers شو ہو رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے net follower تو یہاں پہ وہ والے فالور دکھائے جاتے ہیں جو کہ last 28 days میں increase ہوئے ہوتے ہیں یا decrease ہوئے ہوتے ہیں تو یہاں سے آپ last 28 days کے بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں سے last 7 days کے بھی چیک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ یہاں سے last 60 days اس کے بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں گے manage کا option آپ یہاں پہ corner پہ کلک کریں یہاں پہ manage کا option ہے for example یہاں سے میں اس post پہ کلک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اس والی post پہ میں نے کلک کر دیا ہے اور یہاں پہ میں اس کا overview دیکھ سکتا ہوں یہاں سے one video کا overview چیک کر سکتے ہیں کس ویڈیو پہ کتنے views آیاں کتنا watch time آیاں اس طرح سے تو یہاں سے اینالیٹکس بھی چیک کر سکتا ہے اس کے علاوہ آپ یہاں سے ہوم پہ کلک کر دیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے اپلوڈ کا اپشن ہے یہاں سے آپ اپنی ویڈیو یا فوٹو وغیرہ ڈریکٹ یہاں سے بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ اپنی فوٹو یا ویڈیو یہاں پہ اپلوڈ پہ کلک کر کے اپلوڈ کریں گے تو وہ سیدھی آپ کے ٹک ٹک اکاؤنٹ پہ اپلوڈ ہوگی اور اس کے اوپر آپ دیکھیں گے فوٹو ایڈیٹر اور یہاں سے آپ اپنی فوٹو وغیرہ ایڈڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں سے درمیان میں دیکھیں گے کریئٹ اوپشن ہے آپ یہاں سے بھی ویڈیو وغیرہ اپلوڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ ٹک ٹک سٹوڈیو کا اپ کام کرتا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ساری سمجھ آگئے ہوگی کہ یہ اپ کس طرح سے کام کرتا ہے اس کے لئے اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اس کا انصر آپ کو مل جائے گا تو اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیو کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں